جیل سے چھوٹنے کے بعد سیدیتی ماں یدک کی آرم ہونے تک گاندی جے سکری رانیتی سے الگ رہے ہیں انہوں نے گرام صدار ہری جنودہر نئی تعلیم اردار بنیادی شکشہ آدھی رشنات مکہروں میں یوگدان جاری رکھا گرام صدقہ جاتا ہے وہ ٹھیک کہا جاتا ہے کہ بھارت ورس گراموں میں بسا ہے گاندی جی انگلینڈ میں تھے تب کسی نے ان سے پوچھا کہ بھارت کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں آپ بتائیں میں کیا کروں گاندی جی نے ترند کہا گاؤں میں جاؤں وہاں کی گندگی دور کروں لوگوں کو سفائی سے رہنا سکھ لاؤ اور انہیں آتمنیتور بناو گاندی جی بھارت میں ایک آدھر شکرام کا نرمان کرنا چاہتا ہوں وردہ کے سیٹ جمنا لال بجاج ان کے اننی بھکت تھے گاندی جی ان کو پتر کے سامان مانتے تھے انہوں نے گاندی جی سے ہوا تھا کے پاس اسے گاؤں کو آدھر گاؤں بنانے کے پراتنا کی گاندی جی اور ان کے ششیاں میرا بین جب سیوہ گاؤں کہے تو انہوں نے دیکھا کہ واسطہ میں وہ بہت کچھڑا ہوا ہے لوگ سوچتا کا نام بھی نہیں جانتے اجیان کے قرآن آدھر سے ادھر جن سنکیہ کسی ان کسی روک سے بیمار رہتی ہیں انہوں نے سیوہ گاؤں میں رہنا سویکار کیا ان کے لئے گاس باس لکڑی اور مٹی سے ایک چھوٹی سی کچھے بھی بنا دی گئی اور اسی کے آس پاس ان کے ساتھیوں کے رہنے کے لئے دوسری کچھے بھی بنا دی گئی گاندی جی گرامنوں کے سمانی گھرمی سردگاہ سکھ دکھ بھوگنا چاہتے تھے انہیں کے سمان جیون ویتیت کرنا چاہتے تھے گاندی جی نی وہاں پہنچنے کے بعد گاؤں کی گندگی دور کرنے کا کارکرم ہاتھ میں لے لیا وہ سوہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ گاؤں کی سفائیوں میں یوگدان کرتے تھے کیونکہ آشرم میں رہنے والوں کو اپنا کام سوہم کرنا پڑتا تھا انہیں اپنے ہاتھ سے بوجھل بنانا برطن صاف کرنا برد کپڑے دھونا اور میلا بھی صاف کرنا پڑتا تھا آشرم باشیوں کے لئے کارے ہنیوارے تھے جو بیکتی آشرم میں رہنا چاہتا تھا اس کو تب ہی رہنے کے نمتی ملتی تھے جب وہ پکھانا ساپ کرنے کے لئے تیار ہوتا تھا سیوہ گاؤں کا نام بان میں سیوہ گرام ہو گیا آشرم میں گاندی جی کی دن چریہاں اکھنڈت اور نشچد رہتی تھی وہ پرتی دن تین بجے اڑھتے سنسار پڑ سے پراپت چچوں کا یادہ سمپسار روپ میں اتر دیتے تھے اور چار بجے کے لگ بگ پراپنا کر کھلی ہوا میں ٹیلنے کے لئے نکل جاتے تھے بہت سے درشناڑ تھی اور پرشنو آردھری ٹیلتے سمیں ساتھ ہو لیتے تھے اس سے ان کا بہت سا سمیں بچ جاتا تھا وہ سمیں کا بہت دیان رکھتے تھے ٹیل کر لوٹ آنے کے پشات میں مالش کراتے اور ٹب میں سنان کرتے تھے اس کے بعد خجور یا کسی ایک پھل کے ساتھ بکری کا دودھ لے کر ناشتہ کرتے تھے ناشتہ کرنے کے بعد چرکہ چلاتے اور تت پشات آشرب میں بیمار لوگوں کی سوا کرنے پہنچ جاتے وہ روکیوں کی پراکردک پرنالی میں چکتسہ کرتے تھے بوجن میں فلا دی دیتے اور جرد پڑھنے پر اپاس بھی کراتے تھے پراکردک چکتسہ میں ان کا اٹھوٹ وشفاس تھا اور روشدیوں میں ان کا اٹھوٹ وشفاس انہیں کسی بھی روک سے بھائے نہیں لگتا تھا وہ کوڑیوں کی سیمت بسندہ سے کرتے تھے وہیں ویدوان شری پرچورے شاسری جنہیں کوڑ ہو گیا تھا آشرب میں رہتے تھے گاندی جی نے ان کی سیوا کا بھار اپنے اوپر لے لیا تھا ان کے گاؤں کو دھوتے شریر میں مالش کرتے اور انیوچار کرتے تھے آشرب نیوازی بیمار ہو جانے پر گاندی جی سے چکتسہ کرانے کو اٹھ سکھ رہتے تھے کیونکہ اس سے انہیں ان کے نزدیک آنے میں سجدہ ہو جاتی تھی اور گاندی جی کو بھی پرسندتہ ہوتی تھی گاندی جی آدرش گرام کی کلپنا کرتے تھے ان کا آگرہ تھا کہ آدرش گرام میں گرام واسیوں کو اپنے ارناج تیار کر بھوجن کی اور کپاس بھو کر وستر کی ساہتہ حل کر لینا چاہیے پشوں کے لیے چارہ گاہ ہونا چاہیے بچوں کے لیے گھیل کا میدان اور منورنجن کے لیے کوئی سرکشت استان رکھنا چاہیے جیدی گاؤں کے ساتھ ادھیک جمین لگی ہو تو اس میں ایسی فصل اگائے جائے جس سے ان ہو سکیں پرندو تمبا کو افیم آدھی سواستی ناشک بستوئے نہ اگائے جائے گاؤں میں ایک تھیئیٹر اسکول اور ساروزنگھال کی ویستہ بھی ہونی چاہیے گاؤں کے ہر کام سرکاری سدھان پر ہو یعنی لوگوں کو مل جن کر کام کرنا چاہیے گاؤں کا آدھونک بنانے کے لیے بجلی گھر کی استامنا کی جا سکتی ہے آدھش گرام میں ایر اجکتہ نہیں ہوگی لوگ کانون ویوستہ کا آدھر کریں گے اپنا جیموں کو شریر کا دن ڈلنہ دے کر ان کے بیتر سنسکار کو سدھارنے کی کوشش کی جائے گی لوگ سادہ جیون ویتیت کریں گے گاندی جی آدھش گرام میں اپنے جیون سدھانتوں کو پرتی بیمبت دیکھنا چاہتے تھے گاندی جی کے شکشہ سمبندی بچار گاندی جی ادیوگی شکشہ کے پکشپاتی تھے جو اچھاتوں کو آدمی ربر بناتی ہے وہوں نے شکشہ کے نمی لکھت آدھش استھر کیے تھے نمبر ایک شکشک کی دیکھ ریک میں ایک شکشار تھی ہوگا شارعی کاریم میں لگانا چاہیے پرتیک لڑکے اور لڑکی کی روچی جان کر اسے اس کی روچی کا کام دینا چاہیے سمجھنے کی یوگ کتہ ہو جانے پر اکشت گیان کے پورو سامانے گیان کرانا چاہیے اسے پرارم سے شدھ اکشت لکھنا سکھانا چاہیے لکھنے سے بیلے بچوں کو پڑھنا سکھانا چاہیے بچوں کو باچے دورا گیان پرابت کرا جائے ارداد شکشت گیان کی باتیں بول کر ودیارتیوں کو سمجھانے کی کوشش کریں بچوں کو جوڑ دستی کچھ نہ سکھایا جائے جو پڑے اس میں انہیں آنند آنا چاہیے شکشت کھیل کی سمان لگنی چاہیے کھیل بھی شکشت کا ایک انگ ہے شکشت مات رباشہ میں دی جائے اکشت گیان سے پہلے بچوں کو راشت رباشہ ہندی کی اتنی شکشت دی جائے کہ وہ اسے بول سمجھ سکیں ڈھارمک شکشت نیوارے ہو پر رہا ہے اس تک سے نہیں شکشت کے آچرن اس کے موقع سے دی جائنے چاہیے سولہ ورش کی عوستہ کے بعد شکشت کا دوسرا کال پرارم ہوتا ہے ہندو بالوں کو سنسرت کا اور مسلمان بالوں کو عربی کا گیان دیا جانا چاہیے شارعرک کارے کے ساتھ اکشت گیان بڑھایا جائے بالک کو ماتا پتا کے دھندے کی شکشت دی جانے چاہیے جس سے وہ اپنے پاریوارک دھندے کو اپنا سکے ہیں سولہ ورش تک کے لڑکے لڑکیوں کو دنیا کے اتیاز بھول منصفتی شاستر گھنیت جامیتی اور بیج گھنیت کا گیان ہو جانا چاہیے لڑکیوں کو رسوی بنانے اور سینے پیرونے کا بھی گیان کر آیا جائے نو ورش کے بعد شروع ہونے والی شکشہ سواب لمبی ہونی چاہیے ارثات ودیارتی پڑھتے سمیں یہ سا ادیوک کرے جس سے پڑھائے کا خرچ نکل جائے یہ چریتروان ہو انگری جی کی پڑھائی بھاشا کے روم میں ہو سکتی ہے اسے پاٹھٹی کرم میں اسطان ملنا چاہیے پر اس کا نیوار رہنا عوشک نہیں ہے بنیادی شکشہ نئی تعلیم ماتما جی پرچلیت شکشہ پرڑھانے سے سنتوش نہیں تھے یہ آدھر شکشہ اسے مانتے تھے جس کے دورا ویقتی کا شاری رکھ مانسک اور آردھک بکاس ہو وہ بچوں کو ہست کوشل کی شکشہ دینے پر عدیق بال دیتے تھے کیونکہ اس کے جلدے بچہ کا یوشوں کا گھان پرابت کر لیتا ہے ان کا کہنا تھا کہ یدی بچہ کتائی کی کام سیکھ لے تو وہ چرکے کی بناوٹ اس کے چکے اور نیلی کو لے کر جہاں مٹی کے ورگ پرت تطا رہے گا ان کا گھان پرابت کر لیتا ہے اس کو لکڑی اور کپاس کی پیداوری کی ساری مادتے معلوم ہو جائے گی اس میں کوتول جانے سے بہت پرتیق بنائے جانے والے میں گاندھی جی دست کر کے ماتے ہم سے بچوں کو بھی بھی دوشیوں کا گھان کرا چکے تھے واپس لوڈ کر انہوں نے اپنے سابر متی آشرا میں بچوں کو اپنے سدھان دکھونے سارا گنیادی شکشہ دینا پرام کر دیا تھا اس شکشہ سے گاندھی جی کے دو دیشیں پورا کرنا چاہتے تھے بچہ اپنی کمائے سے فیش چکا سکے اور اس کے شریر مل اور آتما کا پورن وکاس ہو سکے